موسیقی 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 اگر آپ بڑے سائز کی پیاز لے رہے ہیں تو چار کافی ہوں گی ہم نے پانچ لیے ہیں تو ہم نے اسے ہلکا سا سنہیرہ کر لینا ہے ہم نے اسے صرف ہلکا سا ملائم کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم نے کچھ کھڑے مسائلے لیے ہیں آدھا چمچ کالی میرچ آٹھ ساتھ لونگ اور چھوٹی الائچی ہے آٹھ ساتھ ایک دالچینی کا پیس ایک جوہتری کا چھوٹا پھول دو بڑے الائچی اور ایک تیزوات کا پتہ سوری دو تیزوات کے پتے ہم نے سب ہی مسائلے ڈال دیئے ہیں پیاز کے ساتھ اور انہیں ہم نے ہلکا سا بھون لینا ہے یہاں پر ہم نے ایک چمچ ڈالا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھیں پھر ہم نے اس میں لگا لی ہے سیٹیاں تو تین سیٹیاں لیے ہیں یہ دیکھیں جی سیٹی آ چکی ہے سیٹیاں اس لیے لیے ہیں تاکہ پیاز اچھی طرح سے کل جائے اور پیاز سے ہی گریوی بنے گی اس میں پیاز کی گریوی ہوتی ہے خالی اور مسائلے نہیں ہوتے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہاں پر 1kg مٹن اور مٹن کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے پیاز کے اندر کوکر کے اندر پیاز کے ساتھ ہم نے اسے تھوڑا سا بھون لینا ہے تو ہم یہاں پر میڈیم آنچ رکھیں گے یعنی فلم رکھیں گے اور اسے بھون لیں گے یہ دیکھئے جی اس کا کلر ہلکا تچینج ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم نے لی 5-6 ہری مرچ اور ہم نے 8-9 لی ہیں لال مرچ لال مرچ کو ہم نے بیچ میں سے توڑ لیا ہے تین پیس کر لیا ہے اور ہری مرچ کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے پہ ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں لال مرچ اور ایک چمچ لیا ہے ہم نے یہ لحصن ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لیا ہے ہم نے اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لینا اب آدھا کپ ڈالا ہے ہم نے پانی اور یہاں پر ہم نے آدھا چھوٹا چمچ سے بھی کم ڈالی ہے حلدی تو حلدی تھوڑی چی ڈال لی ہے زیادہ نہیں ڈالی یعنی چھوٹا چمچ آدھا آپ ڈال سکتے ہیں اسے اچھا کلر آ جاتا ہے اور پھر ہم یہاں پر لیڈ لگا دیں گے اور اس میں لیں گے سیٹیاں تو سیٹیاں ہم نے چھے لینا ہے فل فلم پر پھر ہم نے فلیم کو کر دینا ہے لو اور دس منٹ دس سے پندرہ منٹ ہم نے اسے پکا لینا ہے یہ دیکھئے جی یعنی دم دینا ہے تو دم دینے پر یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گا یعنی ملائم سوفٹ ہو جائے گا اور پھر ہم نے ایک چمچ ڈال دیا ہے جولین کٹ کر کے ادرک ڈالنا ہے اور یہاں ڈال دیا ہے ہری میرچ تو پھر ہم نے اب اسے بھوننا ہے ہم نے یہاں پر فلیم کر دینا ہے میڈیم اور اسے ہم تھوڑا سا بھول لیں گے پھر ہم نے ایک کپ دہی لیا اور دہی کو پھنٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اور دہی کو بھی ہم پکائیں گے کم سے کم ہم نے اس کا پانی سوک جانے تک دہی کو پکا لینا ہے تو اس سے گوش بھی اچھی طرح بھون جائے گا اور دہی بھی اچھی طرح سے دہی پانی جو ہوگا دہی کا وہ ختم ہو جائے گا تو جی فائنلی ہمارا مارٹن اسٹو بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ریسیپی ہے اور ایزی سی ریسیپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیے کی لگتی ہے اگر آپ کے یہاں گیسٹ آ جائیں تو انہیں بنا کر کھلائیے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے پسند کریں گے اور ویسے بھی بقرائیت کا ٹائم چل رہا ہے تو بقرائیت پر تو ہم کسی نہ کسی نئی ڈش کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ والی ڈش بنا کر کھلائیے ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی گھر والوں کو بھی اور مہمانوں کو بھی چلیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے بھائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھے